شادیوں میں جو کھیر بنائی جاتی ہے اس میں ماوہ مسالہ اتنا ہوتا ہے کہ کھانے والے خوش ہو جاتے ہیں لیکن آج میں آپ کو بینہ ماوہ کے کھیر شادیوں والی بنانا بتاؤں گی جو دیکھنے میں کھانے میں بلکل شادیوں والی کھیر لگے گی پر اس میں نہ ماوہ ہوگا نہ ملک پاوڈر تو چلیے بناتے ہیں ہیلو دوستو میں ہوں شبینہ میں آپ کا شبینہ جی کی کچن میں ویلکم کرتی ہوں کھیر کے لیے میں نے چاوال بھگو کے لیے لیا ہے اسے مکسی جار میں دردرہ پیس لیں گے میں نے فلک کریم دودھ لیا ہے جسے پکا کے ٹھنڈا کر لیا ہے اب ہم اس دودھ میں چاوال اٹ کریں گے جو دردرہ پیسا ہے دو الائچی توڑ کے اٹ کر دیں گے اس سے کھیر میں خوزبو اچھی آئے گی اب کھیر کا برطن گیس پر آن کر کے رکھیں گے بس اسی ٹائم ہم پارلے جی کا تین بسکٹ اٹ کر دیں گے بس یہی بسکٹ ماوہ والی فیلنگ اور ٹیسٹ لائے گا اب کھیر کو لگاتار چلاتے رہنا ہے تاکہ چاوال نیچے چپکے نہیں جب چاوال اور دودھ پک جائے کھیر گاڑی ہو جائے تب اس میں کاجو بادام اٹ کر دیں گے کاجو بادام تھوڑا پک جائے تب ہم اس میں چینی اٹ کر دیں گے میں نے پسی چینی لیا ہے آپ سابود بھی ڈال سکتے ہیں پیوڑا وارٹر ایڈ کر کے کھیر کو سرب کر لیں گے تو لیجیے شادین والی کھیر تیار ہے اسے آپ کسی بھی تیوہار میں بنا سکتے ہیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل میں آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تو ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کھاپیو خوش رہو ملتے ہیں